آج نصیر صاحب بھی چلے گئے ہیں حقیقت میں کیونکہ میں بھی کچھ عرصہ جو تین سال میں اگریکلچر منسٹر رہا تو ہماری جو صبح کے جو حالات تھے اس وقت بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے تھے کہ جو ایران سے یا افغانستان سے اس وقت جب یہ فروٹ اور موٹا مارٹر یا جو بھی سبسیجات امپورٹ ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے فصلات بھی جب وہ یہاں پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ آ جاتے ہیں ہماری وہ چیزیں جو ہیں یا زمینداروں کی اس کی ریٹ جو ہے قیمتیں بہت نیچے گل جاتی ہیں تو ہم نے اس پہ ایک بات کی تھی ہے اس وقت جب میں وزیرتہ ہم لوگ اسلام آباد بھی گئے کہ جی ہم نے کامرس منسٹری سے یہ ریکویسٹ کی بلکہ ان کو یہ درخواست کی کہ جب بھی ہمارے زمینداروں بلوچستان میں اگر کوئی سیپ کی جو ہے وہ فصل مکمل ہوتی ہے یا انگور یا ٹرماٹر یا سبزی جات یا آلو یا پیاز تو اس وقت یہاں سے جو امپورٹ ہوتا ہے یا وہاں سے برامداد جو ہوتی اس پہ پابندی ہونی چاہیے اس لیے کہ ہمارے زمینداروں کو ہم نے فائدہ پہنچانے کے لیے ان کو یہی ایک ٹائم ہوتا ہے کہ وہ پورے سال اس چیز کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ جی ہماری فصل مکمل ہوگی تو تب ان کا ایک اچھی سی قیمت ملے گی لیکن اس وقت جب یہ وہاں سے آنا شروع ہوتا ہے وہاں پہ سستہ ہوتا ہے اس پہ ڈیوٹی بھی جو کم ہوتی ہے تو اس دوران ہمارے لوگوں کی جو اٹمائٹر آپ نے دیکھا ہے روڈ پہ پینکتے ہیں کیونکہ ان کو وہ قیمت ملتی نہیں ہے ان کو وہ قرائے کی قیمت نہیں ملتی ہے کہ وہ کراچی یا لاہور تک پہنچائے تو پھر اس دوران جب سہلاب آ گیا تو سہلاب میں تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے تو میں اسی دن اپنے کوئی تین دن پہلے اپنے علاقے کا میں گیا تھا تھوڑا دورے پہ وہاں پہ ہمارے جو یہ خربوزے تربوزے یہ جو ٹمائٹر یہ جو انگور یہ تو سارا تباہ ہو گیا کچھ بھی نہیں تھا میں ایسا بیٹا ایک میدان میں میں نے وہاں پہ دیکھا یہ نورکس نمانخیل میں ہماری بہت اچھی وہ جو فصل ہوتی ہے یہ خربوزے کا اور تربوز جو ہوتا ہے یہ زبردست کچھ بھی نہیں تھا انگور کے سباغ سارے باغ تباہ ہو گئے اس دوران وفاق سے یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ ہمیں پلوچستان کو خصوصاً فوکس کر لیں کہ یہاں پہ جو حالات بن گئے ہمارے کیا اموات ہوئے ہیں کتنے اموات ہوئے ہیں تین سو چار سو ان کو پہلے کمپنسیشن دے دیں دوسرے محرحلے میں جن لوگوں کے گھریں تباہ ہوئے ہیں بے گئے ہیں ان گروں کو مکمل کرنے کے لئے ایک فارمولا بنا لیں بھئے آپ کس طرح دوگے کس وقت دوگے اگر آپ ایک سال کے بعد دیں گے پولے کہ ایک سال تک وہ خیمے میں رہیں گے خیمے آپ نے کتنے دیئے وفاق نے انڈیا میں نے ہمیں کتنا امداد دیا ہے دوسرے مرولے میں آپ ان کے زہرات جو ہمارے زہرات تباہ ہوگی اس کو کس طرح ہم نے عبادی کرنی ہے واپس ہمارے ٹیوبیل بر گئے زہری ٹیوبیل گئے ہیں وہاں پہ سولر سسٹم تھا وہ تباہ ہو گیا آپ کی بجلی کا سسٹم تو انہوں نے بات کی بجلی کا کیا ہے جب وقت آتا ہے ہمارا فصل کا یہ لوگ بجلی بند کرتے ہیں جب وقت سردی ان کا آتا ہے تو یہ لوگ گیس بند کر دیتے ہیں یہ وفاق کے ہمارے ساتھ رہویا ہوتا ہے ان کو تیسرے چوتھے مرحلے میں آپ کی جتنی اموات لاکوں کی اموات جو ہمارے لائف سٹاک کی ہوئے ہیں ہمارے لائف سٹاک دوسرا دو چیزوں پہ منصر ہے بلوچستان زراد اور لائف سٹاک اگریکلچر ان لائف سٹاک ایٹی پرسن لوگوں کا روزگار ان دو شعبوں سے ہوتا ہے ان کے لئے کیا فرمولہ ہے میں نے اسی دن بھی کہا کہ سپیکر صاحب آپ خود ایک کمیٹی بنائے یہاں پہ پارلیمانی لیڈروں کا بنا لے سینئر ساتھیوں کا بنا لے کہ وہ وفاق سے خود آپ کے طرح ملابطہ کرسکیں کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا مدد کر لیے تیسری ہے اس میں بجلی کا جو ہمارے شارٹ فال ہے اس کو کیسے ہم نے ختم کرنا ہے اس کے لئے بھی وفاق سے یہاں پہ آپ کیسے ہو کہ چیپ کو بلائیں کہ اس وقت آپ کو بلیں یاد آتی کہ ہمارے سارے ڈوب گیا آپ کے گندم جو میں آپ کو بتا دوں ہمارا نصیرابار ڈیویجن ان سے پوچھو کہ اس سال کتنا گندم ہوگا یہ جو بوران ہار ہے اس میں ہم نے وفاق سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے اس میں ہم نے پاسکو سے بھی رابطہ کیا کہ بھائی بلوچستان کو دس لاکھ بوری چاہیے آپ لوگ پانچ کروڑ پنجاب کی ڈیمانڈ ہے دو کروڑ سندھ کی ڈیمانڈ ہے ڈیٹھ کروڑ پختونخواہ کی ڈیمانڈ ہے بابا وہ کروڑوں میں ہیں ہمیں تو پانچ چی لکھ دے دو کہ ہم اگلے سیزن تک لوگوں کو وہ جو ہے وہ کمپنسیٹ یا سرکاری ریٹ پہ آٹا دے دیں کہ نیکس اس تک اس میں آپ ہماری وہ مدد کریں ذریعہ سرکیاتی بینک کا آپ نے کہا میں کرارداد بھی لیا ہوں گا کہ وہ کرزجات ان کو معاف کرنی چاہیے تو اس بنیاد پہ میں فکر صاحب آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پہ کمیٹی تشکیل دے دیں اپنے رولنگ کے تاہر اور وہاں کمیٹی جائے گی چپ منسٹر کے ساتھ ہمارے چپ منسٹر سیم صاحب قدوس صاحب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے اور وہی پارلی مانی ریڈر تھا اور سینئر ساتھیوں کا دس بندوں کا بنا دے اور ہم ایک کمیٹیا اور چپ منسٹر کی سربراہی میں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جائیں وفاق میں وہ جو کنسرن فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے جو منسٹر دیں وہاں پہ کامرس منسٹر دیں بلوچستان کا بجلی کا جو منسٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس مسئلوں کو بہت صحیح طریقے سے حل کر کہ ان بلوچستان کے عوام کے لئے ہم کچھ لاسکیں یہ ایک واحد طریقہ ہے ورنہ ہمارے پاس وہ ریسورسز ہے ہی نہیں کہ بلوچستان کا پورا پیسٹ ریپی اگر آپ دے دیں تو ہم دو تین زلوں کو بھی عباد نہیں کر سکتے ہیں ہمارے تو سو عرب روپے یا اسی عرب ہمارے پاس پڑھے ہیں اس میں بھی عادے سے زیادہ جو ہے ریلیز ہو گئے کچھ نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ ان انجیوز کا اور فریڈرل حکومت کا ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہوگا تب تک اس بلوچستان کو ہم اس طرح آباد نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ترخواہ سے سپیکر صاحب کہ آپ اس پر غور کر رہے ہیں کہ گروہ نہیں دے رہے تینکیو